اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تعمیر شخصیت کا سوشل پہلو سوشل سائنسز میں شریعت کے حکامات ہیں جو اس سورت النساء میں اب تک آپ نے بہت ڈیٹیل سے یہ دیکھ لیا کہ فیملی سے متعلق کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکامات دیئے ہیں اور اب ہم یہ حکومتی فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پولیسیز یہ بتائیں ہیں آج ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اب اس سے پچھلی آیات میں آپ اہل کتاب کے لیے ایک فائنل وارننگ کرتے ہوئے وہ بھی آ گیا تو اب ہم یہ شریعت کا ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اور یہاں آکے آلموس شریعت کے حکامات ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر question answers ہیں کہ جو یہ 127 to 176 تک کے سوالات ہوں گے اس سے پہلے بیچ میں جو ہے یہ خاص طور پر جہاد سے متعلق احکامات وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور کچھ کومنٹس منافقین کو بھی کر دیا انہیں بھی بتا دیا کہ تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کریں یہ تمہاری غلطی ہیں تو پھر ان میں سے بہت سے لوگ پہ سمجھ آئی تھی ان کو بات اور وہ ایمان لے آئے تھے تو شریعت کا یہ حصہ آخری ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آگے question answers ہیں تو وہ 127 سے پھر وہ شروع ہوگا سلسلہ بیچ میں پہلے ہم یہ جہاد کے جو حکامات ہیں بلکہ ہم 71 سے کہہ لیں کہ وہ بھی اصل میں جہاد کے حکامات ہیں تو وہاں 71 سے لے کہ 176 تک question answers ہی چلیں گے شریعت کے حکامات ہیں تو اب ہم start کرتے ہیں کہ حکومتی فیصلے کو کیسے آپ نے کرنا ہے ایک اصول بتا دیا اس پہ آپ ان تفسیر کو پڑھ لیجئے جس کی میں comparative study کرتے ہوئے یہاں پہ اس کا یہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں اور آپ اس میں یہ کر لیجئے کہ اس میں بہت سی مثالیں آپ کو اس میں آپ کو مل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ گئے یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ ہی ہے اور ہم پہ بہت پیار کرنے والا ہے اللہ نے آپ کو ایک عظیم حکومت عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ اب کیا اللہ کا حکم کیا ہے ذمہ داریاں ان کے حقداروں کو میرٹ کے ساتھ ادا کریں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں یہ دوسرا حکم نیت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے انہیں اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے ریکارڈ بھی کر رہا ہے آپ کے عمل کو تب دیکھئے کہ یہ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ میرٹ کے ساتھ آپ اپنے حقداروں کو حقدار کون ہوں گے کہ جس میں زیادہ میرٹ ہے جس کام میں تو ان کو رسپونسیبلٹیز دیتے یعنی گورنمنٹ کی جو جوبز دی جائیں گی تو وہ میرٹ کے لحاظ سے دینا ہے اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کہ ایسے لوگوں کو گورنر بنایا جن میں واقعی ٹیلنٹ تھا میرٹ تھا اور اس میں یہ تاثب نہیں کیا کہ وہ ہماری فیملی کے ہیں یا کسی اور جگہ کے ہیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ مواز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم جو انسار مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے تو ان کو یمن کے گورنر بنا کر ان کو بھیجاتے ہیں اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی فیملی کے تھے لیکن ان میں بہت ٹیلنٹ تھا تو ان کو بھی یمن کے کچھ حصے کے لیے ان کو گورنر بنا کر بھیجاتے ہیں پھر جو عرب اسپیشلی مکہ مکرمہ کے جو لوگ ایمان لائے تھے تو ان میں ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین جنگیں کر چکے تھے لیکن اب وہ ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا میرٹ کے لحاظ سے معلوم تھا ٹیلنٹ ان کے پاس ہے تو اس لیے ان کو یہ نجران کا جو ایریہ ہے جو اب سعودی عرب میں بلکل یمن کے بارڈر پہ ہے تو اس کے گورنر انہیں بنایا تھا اسی طرح پھر ایک جنگ میں حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم انہیں کے بیٹے تھے تو ان کو پوری ملٹری کے ہیڈ بنایا تھا لیکن بلکل نوجوان تھے تو کئیوں نے حرز کیا کہ جی یہ بچے کو آپ کیوں اس کے آپ کمانڈر کے طور پر آپ کیوں وہیج ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کنفارم ہے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو یہ کیا اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ سب سے انتہائی میرٹ کے ساتھ لوگوں کو رکھا اور رکھتے رکھتے ان کو یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ابوبیدہ پھر معاذ بن جبل پھر معاویہ پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سب کو ان کے میرٹ کے لحاظ سے ان کو ساری جوبز دی گئی تو آپ امیجن کریں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ ٹیلنٹ تھا کہ وہ یہ اسپیشلی جج کے طور پر ان میں ٹیلنٹ بہت تھا تو ہمیشہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت میں بھی ان کو جج کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکومت دی گئی کہ بھی یہ آپ کیجئے پلیز عدالت کو آپ چلے یہ کرتے تھے ابوبیدہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسپیشلی فائننچل معاملات کے لئے ان کو ہیڈ بنا دیا گیا پھر اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام انسار کے ان کو بھی اسی طرح سے میرٹ کے لحاظ سے وہ عمل کرتے ہیں اور پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں تو اس سے آپ کوئی مثالیں ایسی ہسٹری میں ملیں گی کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی بہت اچھا ٹیلنٹ تھا عدالت کے معاملے میں تو بہت سے پھر جج جو ہے ان کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ بھی جج بنے انہوں نے سیکھا تو پھر اب ہوا ہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ایک یہودی نے یہ مقدمہ کیا حکومت کی عدالت میں جا کے کہ جناب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو جی آپ کے خلیفہ کو میں نے یہ چیز دی ہوئی تھی تو انہوں نے واپس نہیں کی تو اب جج نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خلیفہ تھے کہ ابھی آپ آئیے عدالت آپ آئے تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے جج نے بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بڑا اس میں غصہ ہے آپ نے فرمایا کہ بلکل ایسا نہ کرو کہ آپ جب یہ جج کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بلکل آپ نے ہر ہر انسان کو بلکل ایکول لیول پر رکھنا ہے تو بلکل ایکول لیول پر اس یہودی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اب یہ ایک question آیا کہ جناب یہ یہودی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کی چیزیں واپس نہیں کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں نے کی ہے آپ دیکھ لیں آپ نے چیک کرنا ہے ہاں جی اب اس کا کوئی گوال آئے تو آپ نے اپنے بیٹے اور اپنے ایک ملازم کا کیا تو پھر جج نے بھی یہ کہا کہ نہیں سر یہ sorry کہ یہ conflict of interest ہے آپ کے بیٹے اور آپ کے جو ملازم ہیں وہ آپ کا کوئی وہ نہیں کر سکتے اس میں سے تو sorry ہم یہ نہیں کر سکتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کی بات کو اور آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ بلکل درستہ ہے اگرچہ انہوں نے جو آئیٹمز کوئی تلوار تھی یا کوئی چیز تھی جو اس یہودی کو دی بھی تھی انہوں نے دوبارہ ان کو دی لیکن یہودی فوراں مان گئے کہ جناب یہ واقعی سچے ایمان والے ہیں اور انہوں نے خود وہ چیز نہیں لی اور وہ ایمان لے ہیں انہیں جن کریں کہ یہ ایسی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ حکومت کے معاملات کو ایسے چلانا ہے اچھا اب ہمارے لیے ہماری حکومت کو بھی ایسی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب کسی بھی حیثیت سے کوئی کام چاہیے کسی کمپنی میں چاہیے کسی ادارے میں آپ کر رہے ہیں تو کرتے ہوئے آپ نے یہ میرٹ اور انسان یہ آپ کا اصول ہونا چاہیے اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی آپ کا پورا ریکارڈ کر رہے ہیں سوچ لیجئے یہ پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے یہ زیرہ میں دوسروں کا نہیں کرنا چاہیے صرف خود اپنا ڈسینر میں کر لینا چاہیے پھر اگلی آیت میں یہی مزید احکامات ہے حیل ایمان یہ خدا کی بادشاہی ہے اس میں اب یہ تیسرا حکم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کی بھی جو آپ میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں نمبر فور ہے کہ پھر اگر کسی معاملے میں آپ میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کیلئے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجئے اگر آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا یہ بتا دیا گیا پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیسینس آپ نے لینے ہیں یعنی آپ گورنمنٹ کے معاملات ہوں یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس میں بھی جو بھی ڈیسینس کریں تو پہلے چک کر لیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہے اس پہ عمل کریں اس کے مطابق کی آپ پھر اس کے ساتھ سچ یہ بتایا گیا کہ بھی آپ کے جو بھی ذمہ دار بنائے جائیں تو آپ انہی کی آپ نے آپ نے انہی کے مطابق اطاعت کرنی ہے یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو ذمہ دار بنایا اپنی حکومت کے معاملات میں تو پھر آپ انہی کے معاملات پہ آپ انہی کے مطابق ہی آپ چلیں اگر آپ کو اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے چلیں اس معاملات وہ ڈیسین لیں گے اب یہ دیکھئے کہ یہ صحابہ کرام اسی پہ عمل کرتے رہے اور اس کے این مطابق چلتے رہے پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں ہم نے یہ انہیراف کیا کہ ہم لوگوں نے میرٹ کو چھوڑ کر ہم نے یہ کیا کہ اور بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنی ایسے ذمہ دار بنا دیا کہ جن میں میرٹ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تب ہی ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بری طرح تباہ ہوتی نہیں ہوتی بھی نہیں اور اینڈ پہ آکے تو پھر یہ ہوا کہ ہم پہ بھی وہی صدا آئی کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل پہ آئی تھی کہ ان پہ مغلوبیت کی صدا ہو گئی تھی تو سیم ہم پہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے ہماری حکومتوں نے جب اچھے عمل نہیں کیے میرٹ کے مطابق عمل نہیں کیے اور اللہ کے رسول کے مطابق اطاعت نہیں کی کہ سب سے پہلے تو منگول کے لوگ ہلاکو خان اس نے آکے پورے ایڈیے کو بری طرح تباہ کیا اور خود جو ہمارے حکمران جو آخری خلیفہ تھے جو بادشاہی تھے اصل میں تو ان صاحب کو تو پھر یہ کیا کہ ایک بوری کے اندر بند کر کے اٹھا کے لے گا اب ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے درخواست کی کہ بھی کچھ کھانا دے دو تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے کے بہت بڑے سکھے وہ انہی کی محل میں سے نکلے تھے انہوں نے بھی پکڑا لی بھی یہ کھا لو تم اس سب کو تم صحیح طرح سے لوگوں کی خدمت میں کرتے تم نے یہ نہیں کیا تو اب یہ کھاؤ خود ہی اسے انجوائی کرو تو یہ پھر نہیں کر سکے اور پھر ان کو علاقہ خان نے قتل بھی کر دیا تھا اس کے بعد دوسری صدام پہ ہوئی کہ یورپ کے ذریعے مغلوبیت آئی ہے اور وہ بہت عرصے تک خود نائنٹین فورٹی سیون تک ہم عزاد ہوئے کچھ اور ممالک بھی اسی کی آس پاس کچھ ٹائم میں ہوئے لیکن اس کے بعد بھی ابھی دیکھئے تب بھی مغلوبیت ہم پر جاری ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے آپ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات کیا ہے میرٹ کے انصاف کے اس پہ ہم نہیں کرتے ہم اور پھر مزید دیکھئے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ معاملات کے ذمہ دار جو ہیں ان کے اطاعت نہیں کرتے بلکہ ان پہ ہم پروپیگنڈا کرتے کرتے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ احتجاج ہی کرتے ہیں عدالت ہماری ہے یعنی ہماری عادت یہ بن چکی ہے تو یہ صورت عالی ہے ہماری اور پھر یہ بتایا کہ آپ میں اختلافے راہ ہیں اور کوئی دینی اگر معاملہ تو اللہ رسول کی طرف لٹائیے پھر آپ قرآن میں پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پڑھ لیں تو اس پہ کرلیں اور اگر یہ عام دنیاوی معاملہ تو خود لوجیکل ہی سوچ لیں اس میں اشتہات کرتے ہوئے اور پھر دیکھ لیں تو یہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میں تو آپ کو مثالیں لے دی کہ ہماری ہسٹری میں آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی کہ جب ہم انہیں اس پہ حمل نہیں کیا تھا تو پھر ہمارا ریزلٹ کیا ہوا تھا یعنی یہ دو بڑی بڑی مغلوبیت ہم پہ آ چکی ہیں مسلط ہو چکی ہیں اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں بڑا اتجاج کرتے ہیں بڑی جنگیں بھی کر لیں لیکن کوئی ریزلٹ بھی نہیں آیا تو یہ صورت آ گیا تو ان پہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ حنایت کریں گے ہمیں پھر آزادی بھی دیں گے اس میں بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے گا اور اس میں آپ کو یہ میں ارس کر دوں کہ ہسٹری کے اندر اگر آپ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو اس پوری ہسٹری کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ معاملات کہ ہمارا اگر ہم اپنی امت کی اس پوری ہسٹری کو دیکھ لیں اس ٹائم میں تو یہ دیکھئے کہ ریزلٹ آپ کو یہ نظر آ جائیں گے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا پھر اہدِ رسالت کا زمانہ اور پھر اہدِ صحابہ کا دور آیا یہ بڑے اروج کا دور اس کے بعد پھر تابعین تبا تابعین کے زندگی میں کچھ مسئلے آئے لیکن پھر بھی ہم سپر پاوری رہے اور پھر تہذیبی اروج کا دور ہے یہ اگر آپ اسپیشلی اگر آپ اسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو سیون سکسٹی سیون سے ٹویل فیفٹی ایڈ تک ہے لیکن پھر ہم پہ صدا آنی شروع ہے تہذیبی جمعود یعنی پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ بلکل جمعود میں علمی اعتبار سے ہم نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں کیا پھر تھوڑا سا ٹائم آیا سیاسی اروج بہتر ہوا لیکن تہذیبی زوال کا پیریڈ جو ہے وہ جاری رہا ہے یہ فیفٹین سیونٹین ٹو ایٹین ہنڈرڈ کا پیریڈ ہے پھر انتہائی زوال کا دور رہا جو ایٹین ہنڈرڈ سے نائنٹین ففٹی تک کا زمان ہے اور پھر اب کا دور جدید ہے جس میں کچھ امپرویمنٹ آ رہے ہیں یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے لگیں سوچنے لگیں اور ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو واقعی آپ دیکھئے کہ آپ کو اچھے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا اروج ایسے چلا پھر جمعود کا دور آئے کہ بلکل ہم لوگ لوجیکلی سوچنے والے نیر ہیں علم کا ذوق ہی نہیں رہا لیکن سیاسی طور پر چلو پھر بھی رائے اس لئے کہ پاورتی تو چلتا رہا لیکن پھر ہم تیذیبی زوال اس میں آگئے اور انتہائی زوال پہ آئے اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے جائیے اللہ تعالیٰ کے ایتھیکس اور شریعت پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ پھر یقین ہے کہ ہم بہتر آسکیں گے لیکن یہ میں ارز کر دوں کہ اسپیشلی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے تو یہ سوال کرتے کرتے یہ پوائنٹس آپ ضرور اس پہ عمل کیجئے گا جس حد تک آپ کو حیثیت حاصل ہے تو میرٹ انصاف اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاحت اور اس کے رسول کی اطاحت کوئی اختراف ہو تو اس طرف ہی رجوع کر کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا حکامات ہے اور اگر وہی ہے تو پھر اس پہ عمل کریں اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود اس میں بیسک بیسس پہ ایک جمہوریت کے ساتھ آپ خود اسییں لے لیں تو یہ ہم پہ عمل کرنا ہے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم عروج کی طرف آ سکیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کا میں انتظار کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصے میں اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تفسرہ وہ فرما دیا ہے یہ منافقین کے پروپیگنڈا کے بارے میں اور پھر ان کی فائنل وارننگ بھی ان کی ہے وہاں کہ پھر یہ موضوع ختم ہو جائے گا کہ جس میں علی کتاب اور منافقین کی بات ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد دوبارہ شریعت کے حکامات جس میں جہاد قتل اور پھر ہمارے question answers یہ چلے گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی